اس کی تعریف کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ پورا پاکستان اسے جانتا ہے اور پاکستان سے باہر ممالک کے جو لوگ ہیں ہمارے دو سے وہ بھی جانتے ہیں الحمدللہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ ہمارے پریس کلپ مانسلہ میں آئے ہیں میں سرسری سا تعریف کر رہوں اس کا سردار منتاز انقلابی صدر انٹرنیشنل جنرل کونسل پاکستان جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہے ہم اسے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ بھائی جو مشن ہمارے لوگوں کے لئے دے کر آئے ہوا ہے یا جو سلسل ہے وہ آپ لوگوں سے یہ خود بھائی بہت شکریہ عزیز سفرہ صاحب منصرے کا پریس کلپ اور منصرے کے جنرلیس منصرے کے کلم کا منصرے کا کلم قبیلہ ایک تاریخی اور تاریخی حصیت رکھتے ہیں اور منصرے کی صحافت نے آئی تک جو اپنے کلم سے اپنے کیمرے سے اپنے الفاظ سے صحافت کے پروان کے لئے جو جدوجہت کی ہے جو کوشش کی ہے اس کو نا صرف دنیا بھر میں اس لئے اپریشیٹ کیا جاتا ہے کہ ضرب صحافت پگڑی اچھالنے والی اور منشی صحافت اور گلامی کی صحافت انہوں نے نہیں کی بلکہ انہوں نے ایک ورکنگ جنرلیسٹ کی حصیت سے صحافت کی ہے صحافت بسیکلی طور پر تاریر اور تاریخ اور اس کی تاریر اور تحقیق تاریر تو ہر شخص کر لیتا ہے وہ ہمارے سوشل میڈیا کے لوگ اجکال بڑی صورت میں وہ تاریر کر لیتے ہیں مگر صحافی کی جو تاریر ہوتی ہے وہ تحقیق کے ساتھ ہوتی ہے صحافی کی بڑسا صحافی کی فیس بوک صحافی کی پرنٹ میڈیا اس کی الیکٹرونکس میڈیا اس کی سوشل میڈیا اس ساری چیزیں اداروں کے پاس جاتے ہیں اور ہم انٹرنیشنل جنرلس کانسل کیونکہ انٹرنیشنل جی سطح پر جو ہمارے جنرلسٹ ہیں پاستان میں ہماری کسی قسم کی پور فنڈنگ نہیں ہے ناکوٹرارڈ کے طرح سے پری آف کواسٹ کرتے ہیں انٹرنیشنل ہی طور پر ہم ٹھیک ہے ہم نے یہ وائرل کیا کہ ہمارا کوئی کلم کارساتی چاہے وہ منصرے میں ہے یا بلوچستان میں ہے یا گلگت میں یا کشمیر میں صحافتی امور میں اس کی طرف کوئی مہنی آنگ سے دیکھے گا تو انشاءاللہ پورا پاکستان اس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے گا اور دنیا کے اٹھاون مالک سے اس کی آواز آئے گا اور ہم پرسللی طور پہ انڈیویجوالی طور پہ ہم صحافیوں کے ساتھ شانہ بشانہ ہیں ہمارے کسی صحافی کے خلاف کوئی کیس ہوگا مقدمہ ہوگا تو اس کا لائر کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک انٹرنیشنل جنرلس کانسللہ پاستان اس کیس کو فالو کرے گی اور اس کے تمام بکلہ تمام زمداری ہماری ہوگی ہمارا کوئی بھی ساتھی دوران اصحابت اپنے اگر اللہ کے پاس پیارا ہو جاتا ہے اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے بچوں کی تعلیم چاہے وہ پی ایش ڈی تک جائیں وہ انٹرنیشنل جنرلس کانسل انٹرنیشنل ویل کی زمداری ہوگی انشاءاللہ اور اس وقت ہم نے پاکستان کے محفظوں کے محفظ ہیں کلم کے مزدور ہیں اور کلم کی بیلہ سے ہمارا تعلق ہے جس کے ساری چیزوں کے بابجور ہیں منسیرہ پرسکلک کے ساتھی تداشتہ نے دو سال پہلے آتا تو یہی معاملہ تھا کہ ٹی اے میں نے ہمارے ساتھ معاملات کیے ہوئے پرسکلک کی بڑھلی کے معاملات ہیں ہماری اوصل فوسائٹی واپس لے لی گئی ہے اگر منسیرہ کے ساتھیوں کے ساتھ سوتیلہ صلوق کیا گیا تو کل اگر پورے پاکستان میں اس کا اتجاج ہوا اس کے اگر چنگاری منسیرے سے اُٹھے گی تو آگ بلوچستان سے لے پر کشمیر تک لگے گی انسیرہ کے سارے ساتھی جگتے ہیں کوئی بگواش گھنڈا کوئی پولیس کرتے ہیں کہ ہمیں آپس میں گروپی میں تقسیم کر دے گا ہمیں کوئی کنزیو میں تقسیم کر دے گا ہماری کوئی گروپی کے دو چار ساتھیوں کو ساتھ ملا کے پورے پرسکلک کی ساتھیہ ناز کر دے گا ہم دو آپ کے دس ساتھیوں کو ملا کے آپ کی ساتھیہ ناز کر دیں گے ہم پاکستان زندہ آباد والے لوگ ہیں ہم کلم کیبیلہ کے لوگ ہیں ہمارے جنرلسٹوں کے اندر پر فامی ہے تو وہ ادارے موجود ہیں ہم موجود ہیں ہمیں بتائیں ہم اس فامی کو دور کریں گے مگر کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ میرے کسی برکنگ جنرلسٹ کی طرف کوئی انگلی اٹھائے یا میلی آنکھ سے دیکھیں اور منصرے کے ساتھیوں پورے ادارہ ڈیوین میں انٹرنیشن چلیس کانسرہ پاکستان جی اعلان کرتے ہیں ہم پوری تمزین ہے ساری تمزین ہے چاہے وہ جس بھی علاقے سے وہ تمزین ہے ہم ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں ہم آخری صف میں تھڑے ہوں گے مگر اپنے حقوق کی پاسداری کریں گے اور اللہ پاک آپ کو عمیہ ناصر ہو پاکستان زندہ ہے زندہ ہے صحافت زندہ ہے دولی بھی کھا کر زندہ ہے زندہ ہے پاکستان زند آباد زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے حفظین کھ سکے زندہ ہے زندہ بات پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات سلاف آج پاکستان زندہ بات